بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے گاڑی کا آٹومیٹک گیر جو ہے اس کا تیل چینج کروایا ہے یعنی گاڑی کا ایٹی ایف چینج کروایا ہے تو اس کے بعد گاڑی نے کچھ مسئلے مسائل کرنے شروع کر دی ہیں یا وہ جھٹکے لیتی ہے گیر شفٹنگ میں مسئلہ آنا شروع ہو گیا گیر سلپ ہوتے ہیں یا ڈی پہ جاتے ہوئے جو ہے وہ کچھ دیر کے بعد جاتی ہے یعنی ڈی پہ لیور کر دیا کوئی دو چار سیکنڈ کے بعد ڈی پہ جاتی ہے جھٹکا لے کے اسی طریقے سے کچھ کہتے ہیں کہ ہمارا ریورس لگ رہا ہے ڈی کام ہی چھوڑ گیا ہے کچھ کہتے ہیں کہ ڈی کام کر رہا ہے اور ریورس میں نہیں جاری گیر آئل تبدیر کروانے کے بعد تو اس میں اکثریت جو ہے وہ میں نے نوٹ کیا ہے مجھے اکثر دوستوں کی جب کال آتی ہیں تو میں جب ان سے پوچھتا ہونا تو وہ کہتے یہی ہیں کہ جی اس میں ہم نے جو ہے وہ جب گیر آئل ڈالا ہے تو وہ ادر برینڈ ڈال دیا ہے ادر برینڈ سے مقصد یہ ہے کہ مثال ایک ٹیوٹا کی گاڑی ہے تو اس میں جو ہے وہ سی وی ٹی گیر آئل ڈالنا تھا وہ انہوں نے سی وی ٹی کسی اور کمپنی کا ڈال دیا اسی طریقے سے اگر سزوکی کی گاڑی تھی مثال کے طور پر ویگن آرے چھ سو ساٹھ سی سی اس میں سی وی ٹی آتا ہے گرین ٹو آتا ہے ٹھیک ہے وہ بھی سزوکی کمپنی کا ڈالنا چاہیے وہ بھی لوگ دوسرا ڈال دیتے ہیں دوسرا کون سا ڈالتے ہیں کہ کچھ دن پہلے بھی مجھے ایک بھائی کی کال آئی تھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے گرینڈی گاڑی کے اندر جو ہے وہ گیر آئل ڈال دیا ہے یعنی ڈال دیا ہے میکینک نہیں یعنی ڈالوا دیا ہے یعنی ملا نہیں ہے وہ کسی اور برینڈ کا تھا ٹھیک ہے اور برینڈ جو ہوتے ہیں ان میں مختلف ریٹس کے آتے ہیں کچھ تین سو رپے لیٹر چار سو رپے لیٹر ایسے سستے گیر آئل آتے ہیں ٹھیک ہے وہ لوگ لالچ میں آ کر گیر آئل ڈالوا لیتے ہیں کہ یہ کافی سستہ ہے اور سیل کرنے والے بھی کر دیتے ہیں بتا کے کہ جی سیم ہے یہ بھی آٹومیٹک گیر کا تیل ہے یہ بھی آٹومیٹک گیر کا یہ سستہ ہے یہ مہنگا ہے بس اتنے فرق ہے تو لوگ لے لیتے ہیں جیسے ہی وہ ڈالتے ہیں گاڑی کے گیر میں تو گاڑی کچھ نہ کچھ مسئلہ کرنا شروع کر دیتی ہے کنفرم اگر وہ اسی وقت نہیں کرے گی تو تھوڑی دیر چلنے کے بعد کوئی ہزار پانچ سو کلومیٹر کے اندر ادنر وہ گیر کا بیڑا گر کر دے گی بلکل گیر خراب ہو جائے گا تو اس لیے جو ہے وہ کوشش کیا کریں کہ جب بھی آپ اپنی گاڑی کے خاص طور پر آٹومیٹک گیر ویسے تو مینول گیر میں بھی جو ہے وہ اچھا گیر آئیل یوز کرنا چاہیے لیکن آٹومیٹک گیر میں جب آپ تیل چینج کروائیں تو اس کے اندر ہمیشہ اچھا گیر آئیل ڈلوایا کریں جینئن ٹھیک ہے اس کے بعد جتنا بھی اچھا ہو کہ یہ فلان ہے جپانی ہے انگلنڈ ہے امریکہ تائیون جو بھی آپ کسی پر بھی نہ آیا کریں آپ صرف جینئن جو گیر آئیل ہوتا ہے ایٹی ایف ہوتا ہے ٹیوٹا کا ہے تو ٹیوٹا کا ڈالیں اگر ہونڈا گاڑی ہے تو ہونڈا کا ڈالیں سزوکی ہے تو سزوکی کا ڈالیں انشاءاللہ تعالی آپ کی گاڑی کے گیر میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا بشرت یہ کہ آپ نے گیر کے چیمبر وغیرہ کی سروس پروپر کروائی ہو اگر سی وی ٹی گیر ہے تو کوشش کیا کریں کہ اس کو سکینر لگوا کر پروگرامنگ لرننگ کروا دیا کریں جب یہ سارے کام کروا کے آپ جینئن گیر آئیل ڈالیں گے تو انشاءاللہ تعالی گاڑی کے گیر میں کوئی بھی مسئلہ نہیں آئے گا انشاءاللہ تعالی اور وہ جو جینئ جینئن گیر آئیل ہوتا ہے یہ تقریبا ہر گاڑی میں اسی ہزار سے لے کر ایک لاکھ کلومیٹر تک چلتا ہے ٹھیک ہے جینئن گیر آئیل کو کچھ بھی نہیں ہوتا بیس تیس پچاس ہزار کلومیٹر پر کچھ بھی نہیں ہوتا ٹیوٹا کا جو ہے وہ تو کمپنی جینئن جو ہوتا ہے ایٹی ایف اس کو اسی ہزار کلومیٹر جو ہے وہ آپ نیٹ پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں کہ ایٹی ایف کی اس کی لائف ہوتی ہے اسی ہزار کلومیٹر لیکن اسی ہزار پہ تقری تو کچھ بھی نہیں ہوگا تو کوشش کیا کریں کہ جینئن گیر آئیل یوز کیا کریں تاکہ آپ کی لاکھوں اوپے کی گاڑی جو ہے وہ سیف رہ سکے اور اس میں کوئی مسئلہ مسائل نہ آئے اور اس گاڑی کا گیر بلکل خراب نہ ہو اور آپ کو کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے تو امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی نیکس ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی